اس کے بعد نام آتا ہے پاکستان کا یہ ہے میری اور آپ کی داستان اور یہ ہے سبب جس کی وجہ سے کہ میں آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں اصل میں تو کس لیے محض ایک علمی استفادہ محض اپنی باد آرہا کو ظاہر کرنے کا شوق نہیں بلکہ یہ کہ اپنی ذمہ داری ہم پہچانے کہ ہم کس مقام پر کڑے دیکھئے اس پاکستان کے بارے میں یا ہندوستان کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے ترانہ امیلی میں میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے اور مجھے بتایا گیا کہ سنن ابی دعوت میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہندوستان کی طرف سے مجھے تھنڈی ہوا آتی اگر سے مجھے وہ حدیث ابھی نہیں ملی ہے لیکن حضب تحریر کا ایک کارڈ مجھے ملا تھا تو اس میں اس حدیث کا اور اس میں ابن ابو دعوت کا روایت کا حوالہ موجود تھا لیکن میں جو چیز آپ کو بتا چکا ہوں وہ یہ ہے کہ الف ثانی کا پورا تجبیدی کارنامہ اس ہندوستان کی سرزمین میں ہوا مجدد الف ثانی شیخ احمد سرندی شاہ ولی اللہ دیلوی سید احمد بریلوی وہ تو ہمارے پاکستان میں آ کر جو ہے ان کا خون جذب ہوا ہے ارض پاکستانی پھر شیخ الہن مولانا محمود حسن تحریک خلافت چلی تو صرف ہندوستان میں چلی اور کہیں نہیں چلی آزادی کی تحریک چلی پوری دنیا میں وہ نیشنلزم کی بنیاد پر چلی ملین نیشنلزم عرب نیشنلزم ترک نیشنلزم ہمارے نہ چلی تو اسلام کے نام پر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پھر پاکستان قائم ہوا موجزے کے طور پر بلکہ نازل ہوا ہے لیلت القدر میں انہا انزلناو فی لیلت القدر جیسے قرآن نازل ہوا لیلت القدر میں یہ پاکستان بھی نازل ہوا لیلت القدر میں اس کا برقرار رہنا ابھی تک موجزہ ہے ہندو یہ سمجھتا تھا کاظرہ سمجھتا تھا کہ جھڑپن قتم ہو جائے گا پھر یہ کہ اس کا قرارداد مقاصد کا پاس ہو جانا مزید بھی اور اضافی دفعات دستور میں آ جانا اب کمرشل انٹریسٹ کو رباہ قرار دے کر حرام قرار دینا یہ سارے لینڈ مارٹس ہیں جو اشارہ کر رہے ہیں کسی چیز کی طرف معاملہ کدھر جا رہا ہے پھر یہ کہ یہ جو چودویں صدی کے مجدد تھے شیخ الہند اس کے بعد سے کچھ ایسی شخصیتیں عظیم پیدا ہوئی ہیں ہند میں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ چودویں صدی کے مجدد اور پندویں صدی کے مجدد کے درمیان یہ پندویں صدی کے مجدد کی راہ کو سیدھا کرنے والے جیسے کہ حضرت یحیاء نے کہا تھا میں تو آنے والے کا راستہ سیدھا کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ کے لئے ایسے ہی پندویں صدی کے لئے امام مہدی کے لئے راستہ ساف کرنے والے سب سے پہلے علامہ اقبال جنہوں نے اسلام کا تصور دین کی حیثیت سے دوبارہ زندہ کیا ہے ورنہ اسلام ایک مذہب کی سے کر اختیار کر چکا تھا پھر مہرانہ مودودی مہرانہ ابوالکلام آزاد حکومت اللہیہ کے نعرے کے ساتھ بہداد میں آئے یہ ہے اقبال نے جو تصور پیش کیا تھا اس پر عملی جند و جہود کے لئے حضرت اللہ قائم ہوئی یہ نوٹ کر لیجئے گیارہ برس کا فرق ہے عمر کا علامہ اقبال کے اور ابوالکلام کے اور انیس سو تیرہ میں جب حضرت اللہ قائم کی ہے اس وقت علامہ اقبال کی ملی شاعری اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی پھر یہ کہ علامہ اقبال کے بعد تعبیل جو ہے اس کام کی وہ ابوالکلام نے کی لیکن نوائے کی علمان کی شدید مخالفت کی وجہ سے وہ بدل ہو کر چھوڑ گئے کاغرس میں شامل ہو گئے بسات جو ہے حضرت اللہ کی انہوں نے پیٹ دی پھر بہرانہ موضوع دی آئے انہوں نے وہ دور جو ہے اس کا صرح تھاما جماعت اسلامی قائم کی حکومت الہیہ ہی کے قیام کے لئے اگرچہ میرے نظر کی ہے کہ وہ انتخابی اور ایک قومی سیاست کی ایک جماعت بن کر پاکستان میں جو ہے دلدل میں فس گئی ہے اب ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں تنظیم اسلامی اور یہ تحریک خلافت جس کے تحریک یہ جلسہ ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ آپ کو سوائے پاکستان کے اور کہیں نہیں ملیں گی پوری دنیا معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کو بہت بڑا رول پلے کرنا ہے اس میں اور اس کے ساتھ اب جمع کر لیجئے افغانستان کی امارت افغانستان اسلامی امارت افغانستان قائم ہو چکی ہے یہ پچھلے بیس سالوں میں جو کچھ وہاں ہوتا رہا ہے اس سے پہلے تصور نہیں ہو سکتا تھا کابل جو ہے وہ تو جیسر پیریس کا قمدن تھا ویسے کابل کا تھا وہی لباس وہی سکرس یہاں جب آئے تھے ایک شاہ ساہر شاہ سرکاری دورے پر تو ان کی جو ملکہ صاحبہ تھی ان کے ساتھ سکرٹ میں ملبوس تھی کابل جو ہے وہ بالکل ایک پیریس کی طرح کا شہر تھا آج کابل جو ہے جا کر دیکھئے اللہ آبا اقبال کے فرزن بھی دیکھ کر آئے ہیں تو اگرچہ وہ خود میں سمجھتا ہوں کہ خاصے انہیں آپ لبرل کہیں آزاد خیال کہیں لیکن اس درجے متاثر ہو کر آئے تھے کہ انہوں نے یہ کہا افغانستان میں جو میں نے حالات دیکھے ہیں کہ اگر دو چار اور مسلمان ملکوں کے اندر یہ نظام خائم ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے یہ آنے والے دور کی جھلکیاں ہیں کمنگ ایونٹس آر کاسٹنگ دیر شیڈوز بی فور یہ سب بتا رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان کو مل کر اس میں کوئی عظیم رول پلے کرنا ہے اور اس کے زمن میں اب میں علامہ اقبال کے بارے میں آخری بات کہہ رہا ہوں علامہ اقبال کے بارے میں عام یہ خیال ہے انہوں نے اپنے ختمات میں مہدی کا اور نزول مسیح کا حالانکہ میں کل پڑھ رہا تھا مولانا سید احمد اکبر آبادی رحمت اللہ علیہ کا ایک مقالہ انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال نے ابن خلدون کے بارے میں یہ کہا ہے کہ مہدی کا اور نزول عیسیٰ کا دونوں کا انہوں نے انکار کیا ہے حالانکہ ابن خلدون نے نزول عیسیٰ کا انکار نہیں کیا صرف مہدی کا انکار کیا ہے بہرحال علامہ اقبال لے خطبات نے انکار کیا ہے لیکن یہ کہ اپنی شائری کے اندر میں چیلنج کرتا ہوں کسی بڑے سے بڑے اقبال شناس کو ان کا یہ شیر طرح سنیے خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں کاروان زی وادی دور و دراز آید بروں خضر وقت امام وقت وحلوماء وقت قائد وقت خلوت دشت حجاز حجاز کی صحرہ کی کسی خلوت گذینی سے نکل کر باہر آئیں گے میں حیران ہوتا ہوں علامہ کے اس فکر پر اور اس بسرے پر یہاں انہوں نے شیعہ اور سنی دونوں کے کانسپ جمع کر دی شیعہ کا کانسپ یہی چھپے ہوئے کسی گار میں وہاں سے مرابد ہوگے اور ہمارا کانسپ میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سنا چکا بس چھپے ہوئے ہوں گے وہ وہاں پر مدینہ سے نکل کر آکر مکہ میں چھپ جائیں گے اس خانہ جنگی کی حالت میں لوگ ان کی طرح دیکھ رہے ہوں گے سوچتے ہوں گے انہیں میدان میں آنا چاہیے کوئی پارٹ پلے کرنا چاہیے امت کی کوئی پرینوائی کرنی چاہیے لیکن وہ چھپیں گے وہ کارہ ہوں گے وہ اس ذمہ داری کو قبول نہیں کرنا چاہیں گے جا کے چھپ جائیں گے مکہ میں وہاں سے مکہ والے انہیں نکالیں گے اور وہ کارہ ہوں گے انہیں بالکل یہ پسند نہیں ہوگا کہ یہ ذمہ داری اٹھائیں تو خدر وقت خلوت دشت حجاز آیت برو کاروان زی وادی دور و دراز آیت برو کاروان جو چلے گا ان کی مدد کے لیے اس وادی دور و دراز اس زی وادی دور و دراز یہ وادی سندھ ہے وادی سندھ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ پاکستان اور پنجاب جو ہے یہ اس میں شامل ہے سندھ اور پنجاب نہیں افغان اس کان کا پورا مشرقی علاقہ اس میں شامل ہے جیسے دریائے جیلم سندھ میں جا رہا ہے جیسے دریائے گلگت سندھ میں آ کر ملتا ہے جیسے دریائے چناب اور جنابی اور جیلم اور یہ سب جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں اسی طرح دریائے کابل کہاں سے آ رہا ہے دریائے گومل کہاں سے آ رہا ہے ٹوچی کہاں سے آ رہا ہے یہ سارا جو ہے ڈرین جو ہو رہا ہے ایسٹرن جو ہے پارٹ آف افغانستان یہ سب وادی ہے اس وادی کے یہ دو حصے ہیں ایک حصہ جو ہے یہ ادھر پاکستان میں ہے اور اسی وادی کا دوسرا حصہ جو ہے وہ افغانستان میں ہے کاروان زی وادیے دورو دراز آیت برو کاروان چلے گا یہاں سے یخرجو ناسو من المشرق یو اتیون علی المہدی یعنی سلطان نہیں مشرق سے فوجے چلیں گی جو مہری کی حکومت خائم کریں گی اور یخرجو من خوراسان رائیات و سود اور خوراسان سے سیاہ پرچم چلیں گے کہ جن کا روح کوئی بوڑ نہیں سکے گا حتیٰ تنسبہ بے لیا یہاں تک کہ وہ جا کر یہ روح شرم کے لئے نصب ہو جائیں گے حضرات میں ایک میری گفتگو کا حصہ باقی تھا لیکن میں اسے چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ گلوبلائزیشن جو اس کی ہوگی جو خلافت علام انحادن نبوہ کی تجرید کامل حضرت مہدی کے ہاتھوں عرب میں ہوگی اس سے پہلے اس کے لئے محنت کوشش جد و جہود پاکستان اور افغانستان میں ہو چکی ہوگی جو اسے سپورٹ کرے گی اور وہاں جا کر حکومت قائب کرے گی اس کے بعد گلوبلائزیشن کا جو مرحلہ اس کا ہے وہ حضرت مہدی کے ہاتھوں نہیں ہے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کے نزول کے بعد ہے جن کے نزول کے بعد دجال کا خاتمہ ہوگا اور یہودیوں کا استحصال ہوگا مسلمانوں پر بھی بڑی تکالیف عربوں پر آئیں گی شدائی دائیں گے لیکن یہ وہ میں حصہ جو اپنی گفتگو کا آج چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض حضرات کا سمر کا پیوانہ اب لمریز ہو رہا ہے تو میں اس حصے کو پھر ملتوی رکھتا ہوں کسی دوسری محفلوں کسی دوسری مجلس اور نشست پر آخری بات یہ کہہ رہا ہوں ہم پاکستانیوں کے کرنے کا اصل کام کیا ہے یہ بغدے میں آ پڑی ہے سخون گسترانہ بات پہلی بات یہ کہ ہماری جد و جود مرکوز ہو جانی چاہیے کہ یہاں خلافت علا من حاج نبوہ کا نظام قائم کرنے کی جد و جود کریں اس کے دو راستے ہیں ایک سہل راستہ ہے اللہ تعالیٰ جس کے لئے بھی اس کو سہل کر دے اگر بظاہر تو بڑا مشکل ہے یہ نظر آتا ہے کہ لوگ اسے قبول نہیں کریں گے کر لیں تو پھر بہت آسان راستہ ہے تمام دینی جماعتیں پاور پولیٹکس سے الیکشن کی سیاست سے ویڈڑا کریں اور اپنی تمام طبانائیاں متحد ہو کر مرکوز کرنے نمبر ایک یہ کہ پاکستان کے دستور میں جس قدر اسلامی رفعات آ چکی ہیں ان کو جو غیر مؤثر کرنے والے چور دروازے ہیں وہ بند کروائے جائے جس کے لئے آپ کو یاد ہوگا میں نے مہم چلائی تھی نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں کہ یہ یہ ترامیم آپ بگیر کر دیجئے تو یہ جو چور دروازے ہیں جس کی وجہ سے قرارداد مقاسد ہو دفعہ دوست ستائیس ہو یہ سب کے سب اور یہ جو فیڈرل شریعت پورٹ ہیں یہ سب غیر محصر پڑے ہوئے کاؤنسل اف اسلامی کا ایڈیالوجی یہ غیر محصر پڑی ہوئی ہیں ساری چیزیں موجود پورا اسلام موجود ہے لیکن غیر محصر ہے چور دروازے بند کر دو خدا کے لئے تاکہ یہ اس محصر ہو جائے بڑی آسانی کے ساتھ بہت ہی عمدگی کے ساتھ بغیر کسی خون خرابے کے اسلامائزیشن اف لاس اور اس کی پلیمنٹیشن شروع ہو جائے اور نمبر دو یہ استیسال منکرات کے لئے امر بالمعروف نہیں منکر اس کے لئے میدان میں آ کر کہ ہمیں نہ حکومت چاہیے نہ اقتدار چاہیے ہمیں صرف یہ چاہیے یہ آرام ہے یہ آرام ہے یہ آرام اسے ختم کرو اسے ختم کرو اس کے لئے میدان میں آئے من راب ان کو منکرن فلیغیر حبیدہ ہی فائلن جسطہ فب لسانہ ہی فائلن جسطہ فب قلبہ ہی حضرات اگر یہ ایک ٹرام ہو جائے تسبیح پھری پر دل نو پھرے آ ہوں لینہ کی تسبیح ہتے پھڑکے ہوں چھلے کی تے پھڑکے ہوں پھڑکے ہوں دل Led پھڑکے ہوں